موسیقی اسلام علیکم ویڈرز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں ایک کڑاہی کی ریسپی جو کہ نہ چکن کڑاہی ہے نہ وہ بوٹیوں سے بنے گی یہ بنے گی کی میں سے تو ہم نے سب سے پہلے ایک دکچی لینی ہے اس میں تین سے چار کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ڈالنا ہے ایک بڑی پیاس کو بارک پرک چوب کر کے وہ ڈالنا ہے اور اس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ اس کا کلر چینج نہ ہو اور یہ نرم ہو جائے بالکل اب یہ نرم ہو گئی ہے تو ہم نے اس میں آدھا کلو کیمہ لینا ہے بیف کا بھی لے سکتے ہیں جکن کا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ اس میں ڈال دیں اور اس کو مکس کریں گے ساتھی ہم ایک کھانے کا چمچ بھر کے لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح بھونیں گے کہ پورا کیمہ جو ہے وہ وائٹ ہو جائے اب کیمہ کا کلر چینج ہو گیا ہے تو میں اس میں تین بڑے ٹیمارٹر کو آدھا کٹ کے الٹا رکھ کے ڈال دوں گی اس میں اسکن سائیڈز کی اوپر ہو پھر ہم نے اس کو ڈھکن دے کے دس سے پندرہ منٹ ہلکی آج پر رکھ دینا ہے اس کے سکن نرم ہو جائے گی ٹیمارٹر بلکل سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم نے اس کے سکن کو چمٹے کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے اتار دینا ہے یہ ساری سکن ہم نے اتار دی ہے اس کو ہم پھینک دیں گے اب ہم نے ٹیمارٹروں کو چمچ کی ہیلپ سے میش کر لینا ہے بلکل سوفٹ ہو چکے ہوں گے تو ایزیلی میش ہو جائیں گے ان کو اچھی طرح کیمہ میں مکس کر لیں گے اور میں اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے ٹومیٹو پیسٹ ڈالوں گی یہ صرف کلر اچھا لانے کے لیے ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈالیں ایک کیوب میں ڈالوں گی چکین سٹاک کا آدھا ٹی سپون نمک ڈالوں گی آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال سکتے ہیں آدھا ٹی سپون فریشلی کٹی ہوئی کالی مرش ہم نے ڈالنی ہے چوتھائی چائے کا چمچ میں نے لال مرش پاورڈر ڈالا ہے آپ کو زیادہ پسند ہے آپ زیادہ ڈال دیں ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرش پاورڈر ڈالا ہے یہ بھی صرف کلر کے لیے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے ٹو ٹی سپون بھر کے ہم نے دھنیا پاورڈر ڈالنا ہے ون ٹی سپون بھر کے ہم نے زیرہ پاورڈر ڈالنا ہے اور ون ٹی سپون بھر کے ہم نے کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ ڈالنا ہے اس میں اور ون ٹی سپون ہی بھر کے کٹا ہوا بھنا ہوا دھنیا ڈالنا ہے ہم نے اس میں ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے بھون لیں گے مکس کر لیں گے اب یہ اچھی طرح سے بھن گیا ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی دو کھانے کے چمچ بھر کے پھیٹا ہوا دہی دہی ڈال کے ہم اور اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کا اپنا پانی بھی ریلیس ہوگا پھر ساتھ ساتھ اس کا آئل بھی سیپریٹ ہونا شروع جائے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک باری کٹی ہوئی ہری مرچے ڈالیں گے اپنے چائکے کے حساب سے چار سے پانچ تھوڑے سے ہم ہری دھنیے کے پتے ڈالیں گے اور ٹو ٹیبل سپون بھر کے فریش لیمن جوس ڈالیں گے ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کے ہلکی آنچویں پکنے دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اس کا پانی ہم نے بالکل نہیں ڈالا تھا ایک ٹیبل سپون بھر کے قصوری میتھی ڈالیں گے ہم ہاتھ سے کرش کر کے اور پھر سے پانچ منٹ کے لیے دم لگا دیں گے اب تقریباً پانچ منٹ کے بعد دیکھیں اس کی بہت اچھی خوشبو نکل چکی ہوگی اور آئل مزید سیپریٹ ہو گیا ہوگا اس کو ہم مکس کریں گے اور ہم اس کو مزید دھنیے ادرک اور ہری مرسے گارنیش کریں گے گرم گرم نان کے ساتھ یا پراتھوں کے ساتھ سرف کریں سہری میں رکھیں ایت پہ بنائیں دعوتوں پہ بنائیں سب کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تم جو دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ